اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین بیفور بی سٹارٹ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ لازٹ ٹائم ہم نے عزت ابو بکر کے بارے میں الحمدللہ میرے خواستے تین یا چار سیشنز ہوئے تھے کچھ نہ کچھ ہم نے بات کمپلیٹ کر لی تھی تو آئی ہڈ اپلین ٹو ٹو ٹاکک آؤ ہزت حمزہ ان کے بارے میں بات کی جائے بکہوز ہی اس نون ایز دلائن اف اللہ سبحانہ و تعالی تو بہرحال یہ اپے چھوڑتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انپورٹ دیں کہ آج ہم تین صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں let me just block my shirt جی I think you guys already read it جلو الحمدللہ my bad الحمدللہ ہم لوگ سے تمر رضی اللہ کے بارے میں بات کریں گے what a personality ماشاءاللہ سبحاناللہ شروع کرتے ہیں first and foremost خلفاء راشدین جو ہیں ان میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی چاروں خلفاؤں میں سے he is the last one to accept اسلام ان سے پہلے جو تین پہلے کے خلفاء ہیں نا وہ اسلام accept کر چکے تھے all right and سبحاناللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اسلام accept کیا نا it literally changed the world ان کے اسلام لے کے آنے سے سبحاناللہ you know جو change آیا تھا مکہ میں اور اس کے بعد آج سا آج سا کچھ ہی عرصے میں جو پورے حجاز میں اور وہ پھیلتا چلا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو it was phenomenal اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث سنی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں چونے بے بندے ہوتے ہیں نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان بندوں سے اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا جبریل انا احبو فلان فلان کہ میں فلان شخص سے میں محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس شخص سے محبت کرو and what جبریل does is علیہ السلام وہ جاتے ہیں فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم سب جو ہے تمام جو آسمان والے ہیں تو سب بھی یہ آواز دی دی جاتی ہے کہ تم سب بھی جو ہے اس شخص سے محبت کرو تو وہ سارے تمام فرشتیں جتنی بھی مقلوقات اوپر ہیں وہ اس شخص سے محبت کرتی ہیں اور اس طرح نیچے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے محبت جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو پائیس پیپل متقین اور محسنین اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں بھی اس فلان شخص کے لئے محبت پیدا کر دیتے ہیں اور سبحان اللہ it's very common کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوتی ہے ایک عجیب سی خوشی اور ایک you know you feel proud سبحان اللہ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی personality ہے اور ان کے نام دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا full name عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ یہ ان کا نام تھا اور ان کا tribe کسی کو پاتا ہے کس tribe سے تھے کس قبیلے سے تھے بن عدی بن عدی یہ قرائش کے سب tribes میں سے تھے ٹھیک ہے قرائش ان کے آپ کہلیں کہ بن حاشم بن مخزوم بن عدی یہ سارے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا قبیلہ تھا بن تیم یہ سارے سب tribes ہیں قرائش کے تو یہ بن عدی سے تھے اور ابھی میں نے ان کا نام جو آپ کے سامنے بولا ہے عمر بن خطاب بن نفیل نفیل سے کوئی ذہن میں کوئی چیز کلک کر رہی ہے جو حنیفین کی جب ہم نے بات کی تھی شروع میں حضرت زید بن عمر بن نفیل میرے پاس سمجھ رہے ہیں تو ان کے جو گرینڈ پیرنٹ تھے نا گرینڈ فادر وہ ایک ہی تھے یعنی عزت زید اور عزت عمر کزنز تھے آپس میں ٹھیک ہے یہ آپس میں کزنز تھے اور now we'll come to his physical appearance الحمدللہ physical appearance what does it come to your mind جب عزت عمر کی بات ہوتی ہے huge man right عزت عمر رضی اللہ عنہ he was literally you know physically he was very huge he was big and strong اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ یعنی جب یہ بندوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے نا for example اگر آپ کو بندوں کا مجمع نظر آ رہا ہے اور ان کے درمیان میں یعنی عزت عمر بھی کھڑے ہیں تو you would feel as if کہ لوگ کھڑے ہیں اور عزت عمر کسی یعنی گھوڑے پہ سوار ہے اس وقت حالانکہ he was standing you know himself at that time تو یہ ان کی اتنی height تھی اور you know he was very strong and he had a very deep voice کہ جب وہ بولتے تھے نا تو لوگوں کو آواز آتی تھی ان کی اور ایک narration ہے funny narration ہے ایک بار وہ باربر سے اپنی جو ہے بالوں کی کٹائی کروا رہے تھے اور ظاہری بات ہے جو باربر ہوتا ہے وہ بڑا قریب ہوتا ہے نا تو وہ بال کٹ رہا ہوگا تو انہوں نے نا زیت عمر نے کچھ اس کو بتایا گا کہ ہر بال ایسے فیسے کٹو when he started speaking جب انہوں نے بولنا شروع کیا نا his voice was so deep کہ وہ باربر در کے نہ بھاگ گیا تو یہ سبحان اللہ زیت عمر رضی اللہ عنہ کے نا ان کی personality تھی اور یہ بھی آتا ہے کہ بچے بھی زیت عمر سے ڈرہ کرتے تھے ان کی جو personality تھی جو ان کا کہتے ہیں نا حیبہ تھا ان کا حیبہ تھی اور یعنی ڈر جائے کرتے تھے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو پروریش ہوئی تھی نا اگر آپ اگر ہم مکہ آسے چودہ سو سال پہلے دیکھیں مکہ کو it was very harsh یعنی موسم بہت ہارش ہوا کرتا تھا اور rocky mountains اور آپ کو ہر طرف ڈیزرٹ یعنی آپ کو سینڈی سینڈ نظر آ رہی ہے کوئی آپ کو یعنی high buildings high rise you know sky scrappers نہیں ہیں تو you know he had a very rough you know ان کا جو brought up ہوا تھا بہتا rough تھا you know rough and tough تو he was basically he used to you know herd you know sheeps and camels he was a camel herder basically یعنی چرائے کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے اونٹ اور یعنی بکریاں وغیرہ تو ایک آپ کو سٹوری میں بتاتا ہوں کہ سبحان اللہ back in اومان اومان کے بھی بورڈر میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ تین ملک کے بورڈرز لگتے ہیں اومان کا بورڈر ہے یہاں پہ یمن کا بورڈر ہے اور ان کے ٹاپ میں سعودی ریبیہ کا بورڈر ہے تو آپ جا کے سرچ کیجئے گا اگر آپ کو نہیں پتا there is a very harsh desert which is known as the empty quarter عربی میں کہتے ہیں رب الخالی سنائے آپ نے اس کے بارے میں اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ once you get in you don't come out alive کہ it's very harsh اور پھر ریڈ بول نے اپنا وہاں پہ event بھی کیا تھا جو desert rallies وغیرہ ہوتی ہیں تو بارحال اور وہاں پہ جب میں کہنا we had a project there اور سبحان اللہ to be very honest کہ جب آپ جاتے نا یہ city life اور یہ جو lights والی زندگی سے نکل کے جب آپ ادھر جاتے اس area میں I was so shocked مجھے وہاں پہ جو بچے نظر آئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے 18 سال کے they had long hairs لمبی لمبی بال ان کے تھے اور اتنی تپتی دھوپ میں انہوں نے کوئی جوتی نہیں پہنی ہوا کرتی تھی اور میں آپ کو گیرنٹی طور پہ بتاتا مجھے بھی یاد ہے کہ summer vacations میں دو تین مہینے کے جب سکول سے چھوٹیاں ہوا کرتی تھی تو ہم کسی arabic مدرسے میں قرآن مجید اور تھوڑا دین سیکھنے کے لئے عربی مدرسے میں جائے کرتے تھے اور وہاں پہ جو arabic بچے تھے آپ imagine کہ 50 degree 60 degree celsius چل رہا ہو اور آپ فرش پہ جو روڈ ہوتا ہے جو ٹار روڈ ہوتا ہے بلاک اس کے پر آپ ایک ہارلی 5 سیکنڈ کے لئے آپ اپنے اوپر فوٹ رکھ سکیں گے اس کے پر ہو گیا اور جب گھر گیا آنا تو مجھ واقعی چھالے نکل گئے تھے تو میں نے دیکھا یہ سبحان اللہ کتنی ٹف کوم ہے یہ تو میں شہروں کی بات کر رہا ہوں تو بچے کھیل رہے ہیں اور دیرون کیر کے کیا موسم ہے اور وہاں پہ ہر گھر کے باہر ایک فنس لگائی ہوئی ہے ہر گھر آنے میں کوئی نہ اونٹ رکھے ہوئے ہیں کسی کے پاس دس ہیں کسی کے پاس پچاس ہیں تو جس کے پاس زیادہ تو وہ وہاں قصردار ہے تو سننے میں بات ہی آئی وہ کہتے تھے جو وہاں پہ ینگ لڑکے تھے میرے خاصے ہارلی ٹینیجر اٹھارہ سترہ سال کے بیس پچیس سال کے وہ اونٹوں کو اگر پورا گروپ ہے اونٹوں کا تو ہوا یہ کرتا تھا کہ بس وہ اونٹوں نے پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے چلنا شروع کر رہا ہے تو وہ چلتے رہتے تھے اور یہ پرسن جو ان کو ہانکے لے کے جا رہا بلکہ یہ کیا ہانک رہا وہ اونٹ اس کو لے کے جاتے یہ پیچھے پیچھے رہتے ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ گھوم پورے سہرہ میں گھوم کی وہ یمن میں بھی چلے جاتے تھے تو دو ہفتے بعد وہ آتے تھے واپس گھر اس جگہ میں آتے تھے اب وہ جو لڑکے وہ اپنا سمان ساتھ لے کے جاتا مجھے بتائیں کتنا سمان اس کے ساتھ ہوگا اس نے کوئی جوتی نہیں پہنی ہوتی شاید ہو سکتا تھوڑی بہت خجورے ہو یا کچھ پانی ہو مٹکے میں جو بھی اس کے پاس پاؤچ میں یقین کریں چودہ سو سال پیچھے آگیا ہوں سبھان اللہ یہ حضرت عمر کی سٹوری پڑھا تھا سبھان اللہ جب آپ ایسے محول میں رہتے ہیں کہ محول صاف ہے کوئی سکائی سکرپرز نہیں ہیں اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے آپ سر بستی سے نکلیں باہر آپ صرف یو بیچ سائی میں بیٹھے ہیں جب آپ کسی اور ہی جگہ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی امیجنیشن اور آپ پر سوچنے کا ایک لیول ہوتا وہ کسی اور جو ہے پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں تو this is the kind of life حضرت لیڈ وہ گھومتے جا رہے ہیں اور جہاں پہ کیم ہیں وہ لے جائے جا رہے ہیں تو ہوا کیا ایک بار آشاء رضی اللہ عنہ وہ ریلیٹ کرتی ہے سٹوری وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے they were very weak apparently اور وہ نا ان کی کمرے بھی جھوکی ہوئی تھی اور وہ آ رہے تھے گزر رہے تھے تو عزید آشاء نے پوچھا کہ who are these people یہ بندے کون ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ یہ زہاد ہیں یعنی یہ بڑے تقوی والے زاہد لوگ ہیں اور یہ قرآن ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں راتوں کو جاگ جاک کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے ہیں قرآن پڑھا کرتے ہیں there is a reason they are very weak ان کو کھانا بھی نہیں ملتا اس لئے یہ ایسے چل رہے ہیں تو زدائشہ نے بڑا زبدست جواب دیا کہتے ہیں کہ لا تمیت علینا دینینا ہمارے دین کو مت مارو کیوں کہ جو تم دین پریزنٹ کر رہے ہو یہ ہمارا دین نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں رحم اللہ رحم کرے عمر پہ لقد کان عمر سید القرآن کہ عمر رضی اللہ وہ لیڈر تھے قرآن میں یعنی he used to recite قرآن وَكَانَ اِذَا مَشَ أَسْرَ اور جب وہ چلتے تھے ان کی چال بڑی تیز تھی وہ دھیل پر نہیں تھا ان کی چال میں وَإِذَا تَكَلَّمَ أَسْمَع اور جب وہ بولتے تھے تو ان کی بات سنی جاتی تھی یعنی اگر کبھی گزر رہے ہو کسی جگہ سے تو آپ کو کبھی کبھی آوازیں ہوتی ہیں بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں تو ان کی آواز ایسی تھی جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز سنی جاتی تھی وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَ کہ جب وہ مارتے تھے تو it really hurt جب وہ کسی کو مارتے تھے تو واقعی تکلیف ہوتی تھی اگلے بندے کو so this is the interpretation which حضرت آیشہ رضی اللہ عنہ did تو ان کی عمر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نبی کریم کی year of birth کیا ہے 570 حضرت عمر رضی اللہ عنہ he is 13 years younger than نبی کریم صلی اللہ تو کیا بنی ان کی age 583 ماشاء اللہ approximately 583 plus minus is the year of ان کی age کے year ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ وہ بکریاں اور اون چرائے کرتے تھے اپنے جو ہے uncle and aunts جو بھی ان کے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی مدر ہیں ان کی والدہ کا نام تھا حنطمہ بنت حاشم بن المغیرہ یعنی یہ حنطمہ ان کی والدہ کا نام تھا اور یہ بنو مغزوم سے تھی بنو مغزوم it was a very powerful قریشی tribe آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اور کون سی شخصیات ہیں اور کون لوگ ہیں بنو مغزوم سے ابو جہل ابو جہل بنو مغزوم سے تھا اس کے ساتھ خالد بن ولید وہ بھی بنو مغزوم سے تھے تو بنو مغزوم it was a very powerful tribe اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بنو مغزوم یہ چیف tribe کنسیڈر کیا جاتا تھا اس کے ساتھ بنو حاشم بھی یہ کچھ tribe پہ آتے تھے تو ان کی آپ اس میں ٹسل چلا کرتی تھی اسی لیے ابو جہل کا معاملہ ابو جہل کو بنو حاشم سے یہ نبی کریم صلی اللہ سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کیا میسج دے رہے ہیں وہ یہ کہا کرتا تھا یہ آگیمنٹ دیا کرتا تھا کہ ہم اور بنو حاشم ہم ایک ساتھ ایک ہی لیول پہ چل رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر حجاج آتے ہیں وہ جتنی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حاجیوں کی مدد کرتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں اگر وہ حاجیوں کو پانی پلائے کرتے ہیں تو ہم بھی حاجیوں کو پلائے کرتے ہیں تو ان کا ہمارا پلڑا برابر جا رہا ہے اب جب ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ ہم سے بات حضم نہیں ہوتی تو وہ صرف ایروگنز کی وجہ سے اسلام نہیں لے کی آیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی بنو مخزوم سے تھی لہذا ان کا ریلیشن تھا ابو جہل کے ساتھ بھی یعنی ان کی میرے خواہ سے خالہ کی بیٹی تھی ہیں کیا تھا تو ابو جہل ریلیٹیو تھے ان کی والدہ اسی طرح عمر رضی اللہ کا بھی ریلیشن بیلڈ ہوتا ہے بنو مخزوم سے یعنی ابو جہل عمر رضی اللہ کے انکل تھے ان کے ریلیٹیو تھے اس کے ساتھ عمر رضی اللہ کے فادر الخطاب ان کا نام ہے اور جب بھی آپ کو الخطاب کا نام سامنے آئے گا اگر ان کو بریف کیا جائے ایک ہارش بہت ہارش تھے اور بہت آپ یہ کہہ لیں کہ عزد عمر خود بتاتے ہیں اپنی یاب بیتی بتاتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی میرے والد نے بہت ٹائٹ کر کے رکھا ہوا کرتا تھا اور مجھے جب بھیجتے تھے کہ جاؤ یہ بکریاں چراؤ اور جا کے اونٹ لے کے جاؤ کوئی مسٹیک کر لیتا تو بس مجھے اتنا مارتے کہ میرا حشر کر دیتے تھے وہ کہتے نا کہ یہ ان کا معاملہ تھا اور اگر آپ کو یاد ہوتا جب ہم نے حضرت زید بن عمر بن نفیل کی بات کی تھی تو ان کو بھی کوئی شخص مارا کرتا تھا کون تھا وہ الخطاب تھے وزرزید کو بھی مارا کرتے تھے کہ تم کیوں ہمارے بتوں کو چھوڑ کے جس کام کی پیچھے لگ گئے ہو تم کہتے کہ تم سچائی کی طرف جا رہے ہو اور وہ نہ زید کی بات آتی انہوں نے نہ کبھی شرخ کیا تھا اور نہ کبھی آستانوں میں جو وہاں پہ جو زبا ہوا کرتے تھے جانور کبھی انہوں نے وہ بھی نہیں کھا تھا تو اس ویسے خطاب ان پر بڑا ظلم ڈھائے کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہارڈ کور آئیڈل ورشیپر بد پرستی میں بہت آگے نکل چکے تھے اور اپنے بیٹے کو زتمر کو اسی چیز کی طرف جو ہے وہ لگائے کرتے تھے کہ یہی ہمارے خدا ہیں اور یہ ہمارے مشکل کشائیں اس کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عزت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اندر بڑی آپ یہ کہلیں کہ اسلام کی بات آتے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو بڑے شدید تھے شدید کی پامالی ہوا کرتی تھی وہ بلکل بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے لیکن ہم نے ان کی فادر کی بات کی تو دیکھیں عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب ان کو پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو مار رہے ہیں وغیرہ تو کچھ ان کی جو ایٹریبیوٹس خود ان میں آ جاتی ہیں لیکن تو انہوں نے بالکل جو ہے اپنی عادتیں ان کی چینج ہوئی تھی اور کچھ میں واقعہ تھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دو واقعہ تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمر رضی اللہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹرانسفورم کیا تھا ایک بر کیا ہوا کہ جب عمر خلیفہ تھے تو آزان کی آواز آنا شروع ہوگی مدینہ میں حالانکہ وہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا تو یعنی پرسیپشن ہی آئی مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلاوہ آ رہا ہے کہ کوئی شاید ہو سکتا ہے جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے یا کوئی ہو سکتا ہے ہمارے پر حملہ کرنے والے ہیں لوگ تو اس لئے آزان ایک طریقہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا تو عبد الرحمن بن عوف اس نریشن کو نریٹ کرتے ہیں تو عبد الرحمن نے لوگوں کو جمع کیا اکٹھا کیا اور سب مسجد میں آگئے مسجد میں آگئے تو دیکھتے ہیں کہ تمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں اور he starts giving lecture اور lecture کیا تھا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ ورسول اللہ اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں ایک وقت تھا میرے پاس جوتیں نہیں تھے پہننے کے لئے I was barefooted اور میں اپنے گھر والوں کے اپنے رشہداروں کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور یعنی بنو مخزوم کے اور جس کی ویسے میں صبح سے لے کر شام تک جب میں محنت کیا کرتا تھا تو مجھے اتنی خجوریں مل جائے کرتی تھی کہ میرا اس دن کا گزارہ ہو جائے کرتا تھا تو this is what I used to do اچھا یہ بات کرتے ہیں اور ممبر سے نیچے ہوتر آتے ہیں اب نیچے ہوتر آتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف he is surprised بولتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنے کے لئے بلایا تھا سب کو تو عزت عمر کہتے ہیں کہ میرے نا دل میں خیال آیا اے عمر تو تو امیر المؤمنین ہے تو you're the most powerful person in the muslim امہ اب تو جو زبان سے نکالے گا لوگ تیری بات کو accept کریں گے اور you have armies اور تیری سلطنت کہاں سے کہاں پھیل گئی ہے تو i just wanted to teach myself a lesson کہ عمر تیری حصیت ہے کیا سبحان اللہ this is how humble he was تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ خود ہی جو اپنے آپ کو جو ہے نا you know like ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب ہم نے بات کی تھی نا کئی لوگ ہوتے ہیں they are self motivated ٹھیک ہے وہ خود اپنا تذکیہ کرتے رہتے ہیں وہ خود اپنی ریفلیکشن جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ میں کیا تھا اور میں کیا ہوں اور میرا فیوچر کیا ہوگا so this is how عمر رضی اللہ عنہ used to treat himself اس کے ساتھ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے ایک راسے سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ باقی صحابی بھی ہیں صحابہ بھی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا سٹیچر کیسا ہے یعنی you know he's strong he's tall اور دیکھتے کہیں کہ ایک بڑی خاتون وہ گزر رہی ہے her name is خولہ بنت ثالبہ کوئی جانتے ہیں ان کے بارے میں خولہ بنت ثالبہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ she is an elderly woman اور جب ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو پکارتی ہیں یا عمر عمر کر کے پکارتی ہیں حالانکہ عمر was the nickname of عمر جب وہ چھوٹے تھے اور عمر کا آپ یہ کہہ لیں کہ عمر کا جو smaller version ہے نا عمر ہے تو لوگ ان کو پیار سے عمر کہا کرتے تھے تو حضر خولہ نے ان کو address کیا عمر کے نام سے یہ کہنے کے لیے بتانے کے لیے کہ اے عمر میں تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تمہیں لوگ عمر کر کے پکارا کرتے تھے اور میں تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تم اقاز کے میلے میں تم غلاموں کو ہانکے لے کے جائے کرتے تھے تمہارے پاس جوتیں نہیں ہوا کرتے تھے پہننے کے لیے اور یعنی تم صبح سے لے کر رات تک کمر توڑ محنت کیا کرتے تھے اب اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ privilege دے دی ہے نا یعنی تم امت مسلمہ کے خلیفہ ہو تم بھول مت جانا اگر تم نے عدل نانا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پکڑ بڑی سخت ہوگی اور نا وہ باتیں کرتے جا رہی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ان کا چہرہ نیچے ہے اور ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام جو ہے سائیڈ میں بولتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ who is this lady آپ کو یعنی باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کے اگرنس باتیں کرتے جا رہی ہیں ہمیں بتائیں ان کو چھپ کر آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چھپ کر آیا کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کی بات کیوں نہ سنوں کہ جس خاتون کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر سن لی تھی یہ وہ خاتون ہے جن جن کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات ریویل کر دی تھی قد سبیع اللہ قول اللہ تجادلوکا فی زوجہا وتشتکی الاللہ کہ ان کے خامن ایکشلی ظہار کر لیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے تمہیں میری بیوی نہیں ہو تو یہ پھر آئی تھی کمپلین کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ کے پاس تو آیت کیا ہے قد سمع اللہ قول اللہ تجادلوکا اے نبی یقینا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے شکایت اس خاتون کی جو تمہارے پاس آئی ہے تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کی بات کیوں نہ سنوں میرا حق زیادہ بنت ہے کہ میں اس خاتون کی بات سنوں so this is how you know his attitude was تو یہ عمر رضی اللہ انہوں کا attitude تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتا ہو authentic narration ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر وہ کچھ عرصے تک کیلئے he was a shepherd کہ وہ بکریاں یا اونٹ چرائے کرتے تھے اور علماء اس چیز کو بڑے زبدس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو shepherd ہوتا ہے چروہا وہ اپنا اس کا flock ہوتا ہے he is very caring for his flock ان کا خیال رکھتا ہے جیسے میں نے ابھی بات کیا کہ جہاں پہ وہ جو اونٹ اٹھتے تھے وہ بھی اٹھ جائے کرتا تھا بندہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے اور جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہ بھی وہاں پہ آرام کیے کرتا تھا he is very very caring اور اگر باہر سے کوئی خطرہ آتا ہے کوئی بھیڑیا کھانے کے لیے آتا ہے یا کوئی نقصان جو ہے پہنچانے کے لیے آتا ہے flock کو تو وہ اس کو protect کرتا ہے ٹھیک ہے he is the protected basically تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی training کر رہے ہوتے ہیں so here عمر آپ یہ کہہ لیں کہ he was also experiencing اس experience سے گزر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ before اسلام وہ کیا کے کرتے تھے he used to wrestle اور آپ یہ کہہ لیں کہ swimming میں horse riding میں اور wrestling میں آپ یہ کہہ لیں کہ he was on the top اور so much so کہ ان کا یعنی آمدنی کا ذریعہ بھی یہی تھا کہ جب میلے لگا کرتے تھے نا میلے لگا کرتا تھا festival تو وہاں پہ wrestling کے competitions ہوا کرتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ he used to volunteer in that اور عمر رضی اللہ عنہ کا یعنی record رہا ہے کہ وہ کوئی بھی لڑائی نہیں ہارے ہمیشہ جیتے تھے تو you know he used to earn money like that اس طرح جو ہے وہ پیسے کمائے کرتے تھے اس کے ساتھ اس کے ساتھ he was one of the very few people who could read and write وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور شائری کا بھی بڑا شوق تھا اور شائری کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کا مزاج تھا کہ وہ باتیں بھی عموماً دوسرے کے ساتھ for example let's say اگر کوئی خوشی کا لمحہ ہوتا یا کوئی غم کا لمحہ ہوتا چاہے وہ جنگ ہے یا کوئی اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ شائری میں بات کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ شائری کے بھی poetry کے بھی competitions ہوا کرتے تھے اور مثال کرتے پہ دو شائر ہیں وہ compete کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ so one point will outdo the other point یعنی وہ ایسی poetry کرتا تھا کہ دوسرے شائر کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کو انعام دیا جاتا تھا so this is how we used to compete in the poetry even اور اس میں بھی جو ان کو جو ہے وہ پیسے ملا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ابن الجوزی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو سارے قریش کے جو قبیلے تھے نا یسے بنو عدی ہیں بنو مخزوم ہیں بنو حاشم وغیرہ یہ حضرت عمر ایک حساب سے نا تمام قریش والوں کے لیے نا ایک spokesperson کی حسیت رکھتے تھے یعنی کوئی بھی اگر بہت سے کوئی قبیلہ آتا ہے کوئی لوگ آتے تو یہ ان کے بحاف پہ جو ہے بات کیا کرتے تھے اور قریش کو praise کیا کرتے تھے اسی لیے تمام قریش قبیلے ان کو بڑا جو ہے praise کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر is a very good guy اور جو ہے یہ ہمارے پورے قریش کو اکٹھا رکھنے والا ہے تو یہ میں نے آپ کو یہ کہہ لیں کہ جنرل سی جو ہے details آپ سے شیئر کی ہیں اب ابو جہل میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے let us see that آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیں اور یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمر کا ذکر کیا ہے یعنی جو qualities یعنی qualities عزت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی وہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے اندر بھی تھی he was himself you know he was very tall اور اس کا بھی physical stature بہت یعنی بڑا لمبا تھا اور یہ ہے کہ he was a big and strong guy لیکن فرق یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا he was very arrogant وہ اسی لیے اسلام یعنی اس لیے اسلام نہیں لے کے آیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے ہم سر نہیں جھکا سکتے ہمارا قبیلہ کسی کے آگے جھک جائے یہ ہو نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو problem کیا تھی اسلام سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا نئی چیز کھڑی ہوگی ہے کیا مسئیبت ہے کہ گھر آپس میں بچھر رہے ہیں یعنی husband and wife ان میں اب یہ کہلیں کہ gap آگیا وہ دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں اور یعنی بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے تو یہ گھر خراب ہو رہے ہیں what is it تو وہ اس sense میں اب یہ کہلیں کہ in a positive manner ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے یہ چیز ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ بھائی بھائیوں کی طرح جو ہے نا we should live you know as brothers again تو یہ جو ہے ان میں ایک ڈیفرنس تھا اس کے ساتھ ان کے اگر بھائیوں کی بات کی جائے he had a sister with the name of فاطمہ بنت الخباب وہ ان کی بہن ہے اور فاطمہ it was a very common name back then in مکہ اور اس کے ساتھ ساتھ از فاطمہ رضی اللہ عنہ اگر انہا کی بات کی جائے تو وہ ان سے پہلے اسلام لے آ چکی تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی سعید بن زید کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ سعید بن زید کون ہے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور یہ بیٹے ہیں زید بن عمر بن نفیل کے یہ ان کے بیٹے ہیں تو ان کے شادی عزت فاطمہ سے ہوئی تھی اس کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے his name is زید بن الخطاب زید ان کا نام تھا اور اگر عزت زید کے بارے میں بات کی جائے وہ بھی پہلے اسلام لے آئے تھے وہ بالکل opposite تھے عزت عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی he was very tall himself لیکن بڑے خاموش اور یعنی اتنے وہ اب یہ کہہ لیں کہ he was very humble اور ان سے پہلے اسلام لے کے آئے تھے اور عزت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے تھے اور وہ جنگ یمامہ میں شہید کیے گئے تھے جو کہ مسلمہ بن مسلمہ کذاب نہیں تھا وہ جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا عزت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں رحمت اللہ یا عزید اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے سبقتنی الاسلام تم میرے سے پہلے اسلام لے آئے تھے سبقتنی شہادہ اور تم شہادت میں بھی تم مجھ سے تم نے پہل کر لی تھی اس کے ساتھ جب عزت عمر رضی اللہ عنہ ون ہی واس خلیفہ تو ان کو بڑا غم تھا اپنے بھائی کے جانے کا تو انہیں غمگین رہا کرتے تھے تو انہوں نے ایک بار دیکھا ایک بندہ آیا مطمم بن نویرہ اس کا نام ہے تو وہ آیا تو عزت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے تو عزت عمر کہتے ہیں کہ اے مطمم مجھے کوئی تم نہ پویٹری سناؤ شائری سناؤ اپنے بھائی کے بارے میں تو اس نے شعر و شائری کرنے لگ جاتا ہے اور سیڈ پویٹری بیسیکلی اور کہتا ہے کہ کچھ مفہوم یہ ہے شعر کا کہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے فلمہ تفرقنا لیکن جب ہم اکیلے ہوگئے یعنی جب ہم جو ہے بچھڑ گئے لم نبت لیل معا اور محسوس ہی ہونے لگا کہ ہم ایک دن بھی ایک ساتھ نہیں رہے تو یہ جب شائری یعنی شائری سننے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جو ہے وہ متاثر ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے بھائی کے جانے کا بڑا غم ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین بس آپ مت پوچھیں مجھے کتنا غم ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نا ایک آنکھ سے وہ نبینہ تھے بولتے ہیں میری جو آنکھ یہ ضائع ہوئی ہے یہ اپنے بھائی کے غم میں رو رو کہ میں نے اس کو ضائع کی ہے اور جو میری آنکھ بچی ہوئی ہے تو یہ اب میں اس سے کسر نکالتا ہوں اب میں اتنا روتا ہوں کہ دوسری آنکھ سے بھی جو ہے میں ہمیشہ روتا رہتا ہوں تو عزت عمر رضی اللہ عنہ سرپائز ہوتے کہتے ہیں کہ تمہیں تو جو ہے مجھ سے بھی زیادہ غم ہے تو کہتے ہیں اے امیر المومنین بلکل ایسا ہی ہے لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے تو میں کبھی نہ روتا تو یہ جب بات سنتے ہیں عزت عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تم نے بڑی زبدست تسلی دی آج سے پہلے مجھے کسی نے اتنی تسلی نہیں دی تو اس کے بعد پھر عزت عمر اپنے دل سے غم نکال دیتے ہیں اپنے بھائی کا اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی سپاؤلس کے بارے میں بات کی جائے he was married to زینب بنت مذعون رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی and she was a sister of عثمان بن مذعون ان کے بارے میں انشاءاللہ مانگے چل کے بات کریں گے اور ان کی ان بیوی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے اور the second child was حضرت حفظہ یعنی حضرت حفظہ بھی جو ہے آپ یہ کہلیں کہ ان کی مدر بھی حضرت زینبی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادی آتکہ بنت زید سے بھی ہوئی تھی and who is آتکہ آتکہ کون ہے زید بن عمر بن نوفیل کا واقعہ کس کس نے سنا تھا سنا تھا نا آپ نے آتکہ زید کی ان کی بیٹی تھی exactly وہ بیٹی تھی تو ان کے ساتھ بھی ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس کے ساتھ ساتھ امہ قلسوم بنت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی امہ قلسوم ان کے ساتھ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی اور وہ اس لیے کی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرا ریلیشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے نہ ٹوٹے I want to remain in the family of پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈو ہیں امہ حکیم بن حارس بن حشام جو ہے خاتون ہیں اور وہ بھی بنو مخزوم سے ہیں ان کے ساتھ ان کے شادی ہوئی تھی اور she was the wife of اکرمہ بن ابی جہل ان کی وائف تھی یہ اور اکرمہ جو ہے جب وہ he died as a martyr جنگ یرموک میں تو پھر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ان سے شادی کر لی تھی اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ how he came to islam کچھ نیریشنز ہیں تین چار سوریز ہیں انشاءاللہ اس میں سے دیکھیں کہ ہم کتنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ لما بعث رسول اللہ کان عمر شدیدن علیہ وعلی المسلمین کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ وہ بہت شدید تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اور مسلمانوں کے اگینسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوری آتی ہے کہ جب مشرقین نے مشرقین مکہ نے مکہ والوں نے بہت ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا مسلمانوں کی اوپر تو they were good people ایکچلی اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ یعنی ہم کیوں اپنے رشداروں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں تو ہوا کیا کہ ایک بار ایک خاتون ہے ام عبداللہ بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ تو وہ یہ جب مسلمان حبشہ کے لئے تیاری کر رہے تھے نا یہ اس کی قریب کا واقعہ ہے so she was actually preparing her luggage اور سارا نا تیاری کر رہی تھی جانے کے لئے تو حضرت عمر ایک بار ابھی اسلام لے کے نہیں آئے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو کہتے الہ این یا ام عبداللہ کہاں جا رہی ہیں آپ خروجن فی ارض اللہ آزیتمونا کہ خدا کی قسم ہم تو اللہ تعالیٰ کی زمین کی طرف جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں آزیتمونا کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں اتنی عذیت دی ہے وقہرتمونا اور تم نے ہمارا جینا جو ہے نا بڑا مشکل کر دی ہے مکہ میں حتی یجعل اللہ لنا مخرجا اور یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کوئی نا کوئی مخرج نہ نکالے کوئی اور راستہ پیدا نہ کر دیں تو سبحان اللہ میں ایک آیت آتی ہے قرآن مجید میں سورہ بروج کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ مکہ والے بھی یہی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو عذیت کیوں دیا کرتے تھے because مسلم they used to say there is no God other than اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ صرف اسی وجہ سے وہ ظلم دھائے کرتے تھے اور سومت سے بہت سارے صحابہ جو غلام صحابہ تھے سلیو صحابہ ان کو شہید بھی کر دیا گیا تھا تو یہاں پر بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک ریفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انتقام صرف اسی لئے لیا تھا کیوں؟ کیونکہ ان یؤمنوا باللہ لعزیز الحمید کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ امان لے کے آگے تھے تو جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کو عمی عبداللہ کے چہرے پہ بڑی اداسی سی اور بڑا غصہ نظر آئے تو he felt bad ایکشلی حضرت عمر کو بڑا برا لگا کہ واقعی ہم لوگ کی وجہ سے دیکھو ہمارے رشتدار ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بتایا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اسلام کے خلاف اس لیے تھے کیونکہ فیملیز میں جو ہے اب یہ کہلیں کہ ٹسل ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے نا اچھے طریقے سے ہم ایک کمیونٹی جیسے پہلی تھی ہم ویسے گزارہ کریں تو پھر حضرت عمر نے بڑا زبدست جواب دیتے ہیں کہتے ہیں صاحبکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو یعنی خدا حافظ جو ہے اس کے سیمیلر یہ کہا تو یہ کہہ کرنا چلے گئے اور امہ عبداللہ شیف was very surprised to hear this kind of answer from عضرت عمر وہ ایکسپرٹ کر رہی تھی کہ ابھی عمر اپنی سواری سے اتریں گے اور برا بھلا کہیں گے ہو سکتا ہے مجھے جو ہے ہو سکتا ہے مار پیٹنا بھی شروع کر دیں لیکن جواب بڑا جو ہے انہوں نے different دی ہے تو ہوا کیا جب ان کے خامد آتے نا husband آتے ہیں تو کہتی ہیں کہ لو رائیت عمر کہ آپ اگر آج عمر کو دیکھ لیتے نا رِقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا کہ اس کا آج دل بڑا سوفٹ مجھے محسوس ہوا تھا وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا اور آج وہ غمگین تھا ہمارے بارے میں اور آپ ان کے شور کی ذرا ریمارک سنیے گا آپ کو پتا چلے گا کہ ست عمر رضی اللہ عنہ what he used to do کہتے ہیں اَتَمِعْتِ فِي اسْلَامِهِ اے امہ عبداللہ کیا تم ایکسپیکٹ کرتی ہو اس کے اسلام پر کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اسلام قبول کر لے گا تو کہتے ہیں نعم کہ وہ اسلام مجھے لگ رہا تھا کہ از اف کہ اسلام گھر کر رہا ہے اس کے دل کے اندر جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں لَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ وہ شخص یعنی نام بھی نہیں لیتے کہتے ہیں وہ شخص کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا حَتَّى يُسْلَمْ حِمَارُ الْخَطَّاب وہ تب تک ایمان نہیں لے کے آئے گا جب تک خطاب خطاب کون ہے ان کے والے جب تک خطاب کا گدہ ایمان نہ لے آئے یعنی وہ تو ایمان لے کے آسکتا ہے عمر نوٹ پوسیبل اٹھول سبحان اللہ تو میں آپ کو بتاؤں you know when I was listening to this story سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں you don't have to give up on people آپ you can't be judgmental آپ اپنی judgment پاس نہیں کر سکتے کہ یہ فلان شخص ہے دیکھو یار وہ کیا کر رہے یعنی یہ یہ سیدھا ہو جائے گا I mean آپ کو کس نے license دیا کہ آپ لوگوں کی against بات کرتے رہے میری بات سمجھیں ایک میں آپ کو بڑا زبدس یعنی real واقعہ سناتا ہوں میرے ساتھ ہوا ہے you know back in the gym جب جم میں لگا رہا تھا تو there was a guy وہ بھی جم لگایا کرتا تھا he had a good body لیکن سبحان اللہ جو اس کا physical attire تھا یعنی he used to wear tights ٹھیک ہے which is very uncommon یہ common نہیں ہے tights full پہنا کرتا تھا جو کہ میرے خواہد سے undergarments ہوتے ہیں basically اور اوپر بھی بڑے tight کپڑے پہنا کرتا تھا and people had the perception about him کہ quote in quote maybe you know کچھ گڑھ بڑ ہے maybe he is a gay تو اب میں بھی سائیڈ پہ ہوا یعنی میں سائیڈ پہ راہ کرتا تھا تو ہوا کیا کہ ایک دن نا وہ لڑکا میرے پاس آ گیا اچھا اس لڑکے کا نام میں نہیں لیتا لڑکے کا نام ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے تو میرے پاس آتا ہے اور اسے بات بات چیت کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو تو initially I was you know a bit reluctant to speak to him لیکن آئیس سائی سے الحمدللہ جب بات چیت شروع ہوئی نا تو مجھے پتا یہ چلا کہ بتانے لگا کہ you know people they bully me اور یہ ہے اس طرح کے میرے معاملات ہیں اور آئیس سائی سے کہنے لگا کہ میرے اوپر جنات کی اثرات بھی ہیں آئیس سائی سے مجھے بتانے لگیا کہ you know at night I feel bad اور یہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو جب میں اس کی سٹوری سنی نا اور on top of that he is قرآن حافظ as well قرآن حافظ بھی ہے وہ بچارہ اپنی کبھی کبھار senses میں نہیں ہوتا اور پھر ہوا یعنی آئیس سائی سے یعنی کیا ہونے لگ گیا کہ جب میں جم جاتا وہ میرے ساتھ ہی جو ہے کھڑا ہوتا آئیس سائی سے I thought کیا ہے اس کے میں بتاتا چلوں کہ at least change your clothes لیکن وہ اس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہنے کا کیا مقصد ہے imagine کریں اگر میری اس شخص کے ساتھ بات ہی نہ ہوتی اور میں اپنے ذہن میں کیا الٹی سیدھی چیزیں جو ہے میں بٹھا لیتا کہ یہ فلان شخص ایسا ہے کہ یہ اس کا character ٹھیک نہیں ہے فلان ہے یہ ہے اور میں آپ کو literally بتاؤں when I used to speak with him تو لوگ مجھے گھورا کرتے تھے کہ یہ محلوی ہے اور یہ بندے کے ساتھ کیا کر رہے but how these guys are being judgmental آپ میرے بات سمر رہے ہیں having said that you know you go to a street a market place میں جاتے ہیں you see a sister اس کے یعنی ٹھیک ہے you know hairs are open she has the make-up on اور پھر آپ ایک دم سے perception منا لیتے ہیں کہ یار you know this girl is not pious یہ ٹھیک نہیں ہے but you don't have you know you know an atom of an idea کہ what is going on in her heart آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے کیا battle چل رہی ہے اور وہ کس چیز سے گزر رہی ہے ہمیں اپنے جو کومنٹس ہیں you know we don't have to be that judgmental کہ ہم اپنے نا judgment already جو ہے ہم پاس کریں لوگوں کے لیے اور seriously he was such a nice brother کہ میں آپ کو بتانے سکتا ہوں کہ وہ دل کا اتنا اچھا تھا لیکن you know he had his reservations اس کو جو problem تھی وہ اللہ اور اس کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے تو you know we should have a soft corner towards others ٹھیک ہے صحابہ اکرام کے لیے یعنی وہ مشہور ہے اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اور اگر وہ کسی بندے کو دیکھ لیتے تھے کہ وہ یعنی کھا پی رہے تو وہ pre-assume کر لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بھائی یہاں تو بیمار ہوگا یہاں یہ باہر سے مسافر ہے یہ باہر سے سفر کر کے آیا اور اگر کوئی خاتون بغیر پردے کے ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا assume کیا کرتے تھے سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا یعنی باہر سے آئی ہے یعنی desert سے آئی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے کیا rules ہیں so this is how they used to pre-assume اور salaf کے بارے میں بھی آتا ہے کہ for example کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی کی داڑی پہ شراب کے قطرے گرتے ہوئے بھی دیکھ لوں تو میں یہی assume کروں گا کہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے چلتے چلتے شراب پھینکے چلا گیا میرے بھائی کے چہہ رہے تھے تو یہ ان کا view یعنی ہوتا تھا یعنی حسن زن رکھنا اپنے بھائی کیلئے تو میں اگر اپنی بھی بات آپ کو بتاؤں کہ for example جب میری transition ہو رہی تھی آئی سے سے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرا دل جو ہے اسلام کے طرف آنے لگا الحمدللہ i started you know growing my beard لیکن i was so into music you know پہلے rap سنا اور پھر اس کے بعد you know rock اور پھر metal اور پھر death metal you know up till black metal تک پہنچ گئے you know these people are the devil worshippers actually تو آپ یقین کریں i had a beard اور middle east کی بات کر رہا ہوں i used to drive the car اور داڑی ہے میری اور i was driving and i used to bang my head کہ یار گانے سننے جو کرتے ہیں نہیں جو head bangers ہوتے ہیں تو this is how i used to do اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے بولیں گے یہ کیا پاگل مولوی ہے اس کو تو یار پکڑ کے مارو چھتر لگاؤ اس کو اب اس کو پتہ نہیں کہ what is going on in my heart ٹھیک ہے اگر مجھے تب زبردستی کسی نے کی ہوتی تھے بھاڑ میں جائے یار میں کیوں پھر کروں سارے مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں do you get the point so یہ you know you have to have that soft corner in your heart کہ آپ لوگوں کی بارے میں judgment پاس کرنے بھی اتنی جلدی نہ مچائے کریں اور اب ہوتا کہ آئے کہ انٹرنیٹ نے آکے یہ کام بہت آسان کر دیا بندہ سامنے تو نہیں ہوتا لیکن آپ دھڑا دھڑ کومنٹس پاس کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں کسی کی اگینس اور اس کی عزت کی پوری دھجیاں بھی کھیر دیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا ہے جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھ ہے جو بھی واقع ہے اس کے پیچھے کیا واقع ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں وانڈ کے یا یوہلذین آمنو ان جا اکم فاسقم بنا بین فتبینو کوئی تمہیں اگر نیوز ملے نا اس کو پہلے جانچ پر تال کر لو کہ آیا یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے تو this is how we should do اور ایک اور نریشن اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ وہ جوہینہ کی طرف ہمارے نبی نے بھیجا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف تو ہوا کیا کہ when صحابہ was fighting تو ایک شخص پہ ایک انساری صحابی ہیں وہ جب ان کو مارنے لگے اس بندے کو نون مسلم کو تو جب اس نے دیکھا کہ بس اب تلوار آ رہی اور بس اب میرا کام تمام ہونے والا ہے تو اسی وقتی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو جب وہ پڑھتا ہے تو انساری صحابی اپنی تلوار روک لیتے ہیں اور سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر میں حضرت اسامہ آتے ہیں اور جا کے اس کو جو ہے نا مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں یہ معاملہ ہوتا ہے تو صحابہ اکرام تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آیا ہم نے کیا کیا ہے تو یہ معاملہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا his face complexion changes ان کا چہرہ مبارک کا جو ہے نا رنگ چینج ہو جاتا ہے اور پھر حضرت اسامہ کو ایڈریس کرتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں کہتے ہیں یا اسامہ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کیا تم نے اس کو قتل کیا اس کے بعد کی اس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پڑھ دیا تھا تو پھر اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اِنَّمَا كَانَ مُتَحْوِزًا وہ تو اس کا عذر تھا اس نے تو بہانہ مارا تھا اس کو جب پتا چل گیا کہ بس اب میرا کام تمام ہونے لگا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس نے یہ کلمات کہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he again repeated his statement کہتے ہیں فَقَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اسامہ تم نے اس کو قتل کر دی یعنی اس کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور دوسری نیریشن میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ اَقَالَهَ عَمْلَ کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ آیا اس نے اپنے دل سے کہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہا ہے اور حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے اس دن اتنا ریگریٹ ہوا اتنا پشتا ہوا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا میں آج ہی مسلمان ہوتا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کسی کی اپیرنٹ اس کی اپیرنس پر آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے بندے کا کام کیا کرنے کا جب دیکھیں تو آپ اس کی کبھی بھی رہنمائی نہیں کر سکتے ہم کرتے کہیں کہ چھوٹی سی بات ہوتی نہیں ہے ہم اپنا تقویٰ اور اپنا زہد جھاڑنے کے لئے اس کو پھر وہ دس گھنٹے کا لیکچر دے دیتے ہیں this is not دعویٰ this is not calling people towards اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاق we should have good manners so that people would listen to us تو I think we should end it over here اس کے ساتھ انشاءاللہ کچھ اور narrations ہیں وہ ہم next session میں بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے before we end دیکھیں ابھی جو ہم نے judgment کی بات کی ہے نا آپ نے دیکھا کہ امہ عبداللہ نے جو اظہار کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ I am thinking that he might accept Islam ان کا you know he is having that soft corner about Islam اب آپ دیکھیں ایک وہ عمر تھے جو اسلام سے پہلے تھے اور آج وہی عمر ہے جو ان کے husband نے جو اپنی judgment پاس کی تھی today عزت عمر رضی اللہ عنہ he is buried next to nabi karim صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ so never you know pass your judgment towards people اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقا